نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز آمہ جنگ سے کولم پیش ہے ٹیکسوں کے بغیر ملک تہاں چلتے ہیں کولم نگار ہے مظہر برلاس اور آواز ہے نادیا صبح کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مصطفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nئیصبح.org موجودہ حکومت ٹیکس دہندگان کا دائرہ بڑھانا چاہتی ہے پاکستان میں صرف پانچ دس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے تھے حکومتی کوششوں سے ایف بی آر کے متحرک کرنے پر یہ تعداد تیس لاکھ ہو گئی مگر اب بھی یہ سوال اہم ہے کہ بائیس کروڑ لوگوں میں سے صرف تیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس کا مطلب ہے پاکستان میں بڑے پیمانے پر ٹیکس چوری اب بھی ہو رہی ہے لوگ ٹیکس ادا کرنا فرض نہیں سمجھتے امریکہ کی مثالیں دینے والوں کی خدمت میں عرض ہے کہ امریکہ میں آفتوں کرونا اور جنگوں کے باوجود ساڑھے تین ہزار ارب ڈالر ٹیکس دیا گیا امریکہ میں ٹیکس کی ادائیگی سے بچنا مشکل کام ہے لوگ سہولتوں کے حوالے سے برطانیہ کی مثالیں دیتے ہیں مگر کبھی کسی نے سوچا کہ کرونا کے بعد جب ملکوں کی معیشتوں پر برے اثرات مرتب ہوئے تو اس دوران بھی برطانیہ نے اپنی لوگوں سے آٹھ سو بیس ارب پاؤنڈز کا ٹیکس اکٹھا کیا واضح رہے کہ برطانیہ ہمارے صوبہ سندھ سے چھوٹا ہے مگر وہاں ٹیکسوں کا نظام بڑا مربوط ہے مثالیں دی جاتی ہیں کہ یورپ امریکہ اور کینیڈا کی لوگ اس لیے ٹیکس دیتے ہیں کہ وہاں کی حکومتیں لوگوں کو سہولتیں دیتی ہیں چنانچہ وہاں ٹیکس کلچر ہے اس سلسلے میں گزارش ہے کہ وہاں کی حکومتیں اس لیے لوگوں کو سہولتیں دیتی ہیں کہ وہاں کی لوگ ڈنڈی نہیں مارتے پورا ٹیکس ادا کرتے ہیں ٹیکس چوری نہیں کرتے اگر وہاں کی لوگ ٹیکس ادا نہ کریں تو وہاں کی حکومتیں کبھی بھی لوگوں کو سہولتیں نہ دیں وہاں ٹیکس نیٹورک اتنا سخت ہے کہ ٹیکس سے بچنا مشکل ہے وہاں بھی بڑے کاروباری گروپ پھیرہ پھیری کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ کوشش بہت دفعہ کامیاب نہیں ہوتی خیر وہاں ٹیکس کلچر ہے لوگوں یا کمپنیاں ٹیکس دینا ہی پڑتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ مغربی لوگوں سے بہت مختلف ہیں یہاں ٹیکس کلچر ہی نہیں ایسے لوگوں کے لیے چین اور بھارت کی مثال حاضر ہے ہندوستان میں مالی سال 2013-14 میں ٹیکس آمدنی 6.38 کروڑ ہوئی یہیں آمدنی مالی سال 2018-19 میں 12 لاکھ کروڑ ہو گئی پہلے ٹیکس ریٹن جمع کروانے والوں کی تعداد 3.79 کروڑ تھی پانچ سالوں میں یہ تعداد 6.85 کروڑ ہو گئی بھارت نے یہ کامیابی ڈیجٹل ٹیکنالوجی کے ذریعہ حاصل کی سسٹم کو 24 گھنٹے آن لائن ممکن بنایا میڈیا پر مہم چلائی ٹیکس ریٹ کم کیا اور ٹیکس کا دائرہ بڑھا دیا انہوں نے یہ سب کچھ یو پی آئی یعنی یونیفائیڈ پیمنٹ انٹرفیس کے ذریعے کیا انہوں نے کوشش کر کے اپنی معیشت کو کیش لیس بنایا سب کچھ آپ کے موبائل سے جوڑ دیا بھارت میں 148 بینک یو پی آئی سسٹم سے منسلک ہو چکے ہیں اور یہ نظام پورے بھارت میں کام کر رہا ہے چند سال پہلے کی گئی اس تبدیلی سے بھارت کی معیشت مضبوط ہوئی چین میں 80 فیصد افراد موبائل سے ادائی گیاں کرتے ہیں چین کی معیشت بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سے جوڑی ہوئی ہے چین میں ٹیکسٹوری بہت مشکل کام ہے انہوں نے ایسا نیٹ بک بنا رکھا ہے کہ کسی کا بھی بچنا مشکل ہو جاتا ہے مگر چین اور بھارت کے مقابلے میں وطن عزیز کی بڑی مارکیٹوں میں بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہیں جبکہ ان دونوں ملکوں میں یہ ٹیکنالوجی عام دکانوں پر ہے ہمارے ہاں تو پتا ہی نہیں چلتا کہ آج فیصل آباد کی سوترمنڈی یا لاہور کی شاہ عالم مارکیٹ میں کس نے کیا کمایا کراچی کا صدر بازار ہو کوئٹا کی کباری مارکیٹ یا پشاور کی کارخانوں مارکیٹ ہو پتا ہی نہیں چلتا کہ ان مارکیٹوں میں کتنا کمایا گیا اور پھر یہ پیسہ کہاں کہاں گیا اگر ہم عظیم قوم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹیکس دینا ہوگا پھر ہماری حکومت کو تمام موبائل اکاؤنٹ ایف بی آر سے منسلک کرنا ہوں گے پھر ہمیں اپنی معیشت کو ڈیجیٹل لباس پہنانا ہوگا ہمیں کیش کا عمل دخل مشکل ترین بنانا ہوگا ہمیں بھی یو پی آئی جیسا ادارہ بنانے کی ضرورت ہے ہمارے تاجر کا عجیب حال ہے وہ اپنی حکومت کو بھی نفع بتانے سے ڈرتا ہے وہ نمازیں تو پڑتا ہے لیکن ٹیکس چوری نہیں چھوڑتا ہم مثالیں یورپ کی دیتے ہیں جہاں دکانیں شام ساڑھے پانچ چھے بجے بند ہو جاتی ہیں مگر ہمارا تاجر اس پہ غور نہیں کرتا ہمارا تاجر ہمسائے کی باتیں تو بہت کرتا ہے ہمسائے سے کچھ سیکھتا نہیں چین میں کاروبار مغرب سے پہلے بند ہو جاتا ہے مگر ہمارا تاجر بزد ہے کہ میں تو رات گیارہ بارہ بج تک لازمی دکان کھولوں گا اس سے نہ دین کی فکر ہے نہ دنیا کی وہ فطرت کے خلاف چلنا چاہتا ہے اس کی فیملی لائف برباد ہو رہی ہے وہ آرام کے وقت کام کرتا ہے اور کام کے وقت آرام کرتا ہے اس کے لیے رکھا گیا برکت کا وقت اس کی نیند میں گزر جاتا ہے ہمارے تاجر کے اس شیڈیول سے برکت جاتی رہی ہے صحت بھی خراب ہو گئی ہماری تاجر تنظیموں کو اس پر ضرور سوچنا چاہیے ہم سب لوگوں کو بھی اپنے سونے جاگنے کے اوقات بدل دینے چاہیے ملک سوانے کے لیے ٹیکس ادا کرنا چاہیے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ مریشت کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی جانب دھکیل دے تاکہ ٹیکس چوری رکھ سکے بقول سرور ارمان لوٹ لے جاتا ہے بس چلتا ہے جس کا جتنا لوٹ لے جاتا ہے بس چلتا ہے جس کا جتنا روشنی شہر میں تقسیم کہا ہوتی ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے